نواز شریف کی طرف سے دوہزار سترہ میں اپنے حکومت کے خلاف مبینہ سازش میں ملوث سابق جنرلوں اور ججوں کے احتساب کا مطالبہ سامنے آنے کے بعد مسلسل یہ بحث ہو رہی ہے کہ کیا کوئی سیاسی پارٹی اسٹیبلشمنٹ کے عالی عدداروں کے خلاف کا روائی کا اعلان کر کے ملکی سیاست میں متحرک رہ سکتی ہے اب یہ واضح ہو رہا ہے کہ نواز شریف اپنے اس بیانیے پر اسرار نہیں کریں گے اور مسلم نگنون انتقاب کے بارے میں سوچنے کے بجائے عوامی بہبود اور ملکی مسائل پر کام کرنے کو اپنا شعار بنائے گی ہم سب کی ایک روپوٹ کے مطابق عام طور سے قیاس کیا جاتا ہے کہ کوئی سیاسی پارٹی اسٹیبلشمنٹ کی مرضی اور منشاہ کے بغیر سیاست نہیں کر سکتی اس طرح اعتصاب کا معاملہ ہمیشہ متنازہ رہا ہے ملک کے عالی ترین عدو پر فائز رہنے والے افراد کا اعتصاب کرنے کے لیے محض سیاسی نعرے بازی یا انتقابی سلوگن اختیار کر کے معاملہ درست نہیں کیا جا سکتے ملک میں اعتصاب کو موثر بنانے کے لیے ٹھوس حکمتیں عملے اختیار کرنے اور سیاسی پارٹیوں اور اسٹیبلشمنٹ کے درمیان مختلف سطح پر جاری غیر اسمی اور غیر قانونی گڑجوڑ ختم کرنے کی ضرورت ہوگی اس طرح عالی عدلیہ کے ججوں کا اعتصاب صرف اسی صورت میں ممکن ہے اگر عدلیہ مضبوط ہو اور جج حضرات اپنے ان ساتھیوں کی گرفت کرنے پر آمادہ ہوں جو کسی بیرونی اثر و رسوق کی وجہ سے حکم جاری کرتے ہیں یا عدالتی فیصلے لکھتے ہیں یہ سب اقدامات ایک ہی حلے میں نہیں ہو سکتے اور نہ ہی کوئی انتقابی مہم جو اس مقصد کے لیے میدان افوار کر سکتی ہے یہ مقصد حاصل کرنے کے لیے سب سے پہلے بدنوانی کے بارے میں ایک واضح نظریہ پر اتفاق ضروری ہوگا اس کے بعد ملک کے آئینی سیاسی اور انتظامی ادارے اس اصول کو نافذ کرنے کے لیے حکمت عمل اختیار کریں گے تب ہی دھیرے دھیرے یہ مزاج استوار ہو سکے گا کہ کسی شخص کو اپنے عدے کے بنیاد پر ملکی سیاست میں غیر قانونی مداخلت کرنے کا حوصلہ نہیں ہونا چاہیے یہ کام البتہ محتاط منصوبہ بندی اور سیاسی جماعتوں کے علاوہ عسکری اور عدالت قیادت میں افہام و تفہیم کے ذریعے ہی ممکن ہے نواز شریف اگر اپنی اخواہش کے مطابق بعض جرنیلوں یا ججوں کے خلاف کارروائی کروانے میں کامیاب بھی ہو جائے تو اس سے یہ اصول تیہ نہیں ہو سکے گا کہ ملکی معاملات کیسے اور کہاں تیہ کیے جائیں الوتہ یہ ضرور ہوگا کہ ایک وقت میں نواز شریف اور ان کے ساتھیوں کو کرپشن کے اضامت آئیت کر کے سیاست سے باہر کرنے اور جیل میں بند کرنے کا احتمام کیا گیا اور اب چند سابقہ جرنیلوں اور ججوں کو سزا دلوا کر ایک فرد کے مجروع انا کی تسکین کا احتمام کر لیا جائے اس طرح نظام میں خرابی تو اسی طرح موجود رہے گی لیکن انتقامی کارروائیوں کا سلسلہ دراز ہو جائے گا اور جن ریاستی اداروں کے درمیان اعتماد سازی وقت کی سب سے اہم ضرورت ہے ان کے درمیان بد اعتمادی میں اضافہ ہوگا پاکستان کو اس وقت ایسے تصادم سے گریز اور اس سے باہر نکلنے کی شدید ضرورت ہے دیکھا جائے تو سیاسی پارٹیاں صرف اقتدار کے حصول کے لیے فوج کو استعمال کرتی ہیں اس میں کامیاب ہو کر فوج کی تسکین کی جاتی ہے اور اگر کوئی فوجی لیڈر کسی سیاسی جماعت کے خلاف کارروائی کا فیصلہ کرے تو پھر وقت آنے پر اس کے خلاف مہم جوئی کی جاتی ہے یہی اعتصاب کو سیاسی نعرے بازی کا ذریعہ بنانے کی سب سے بڑی خرابی ہے اصولی طور سے اس خرابی کا خاتمہ ہونا چاہیے یعنی اس بنیاد کو ختم کیا جائے جس کی وجہ سے ملکی فوج سیاسی امور میں دخل اندازی کرتی ہے اگر تمام سیاسی پارٹیاں صرف اقتدار کے حصول کے لیے فوج کو اپنے ساتھ ملانے کا طریقہ ترک کرنے پر آمادہ ہو جائیں تو فوج کو بھی سیاستدانوں کو مشہورہ دینے اور جوڑ توڑ میں حصہ لینے کا موقع نہیں ملے گا یوٹیوب پر گوگلی نیوز دیکھنے کے لیے یوٹیوب ڈاٹ کام کی سرچ بار میں گوگلی نیوز ٹی وی ٹائپ کریں گوگلی نیوز کے پیچ پر سرخ رنگ کے سبسکرپشن والے بٹن پر کلک کرنا نہ بھولیے یوٹیوب پیچ پر اپلوڈ ہونے والی ویڈیوز سے باخور رہنے کے لیے بیل آئیکن پر کلک کیجئے آپ کو ہر نئی ویڈیو کے بارے میں نوٹفیکیشن موصول ہو جائے گا